اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں نے جممن شاہی اقاعد پر ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا ہوا ہے اور یہ اس سلسلے کی پانچویں قسط ہے آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عقیدہ امامت دوستو امامت ہمارے اصول دین میں سے ایک اہم اصل ہے کیونکہ امام ہی حجت اللہ فی العالمین ہوتا ہے امام ہی نازم کائنات ہوتا ہے امام ہی ولی الزمان و ولی الاسر ہوتا ہے امام ہی خلیفت اللہ فی العالمین ہوتا ہے امام ہی عالمین کے لیے موجب بقا و تحفظ ہوتا ہے امام ہی خالق اور مخلوق کے مابین ایک رابطہ ہوتا ہے امام ہی حکومت الہیہ کے نظام تکوینیہ کا حاکم بالتصرف ہوتا ہے امام ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب وسیع و ولی و خلیفہ ہوتا ہے امام ہی زمانے کا ولی مطلق ہوتا ہے امام ہی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی و مانوی و باطنی حکومت کا وارث ہوتا ہے ان کی دستار ایزدی کا وارث ہوتا ہے زمانے کا امیڈیٹ رسول ہوتا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امامت و ولایت و خلافت یہ سب الہی عہدے ہوتے ہیں یہ سارے منصب اللہ جللہ جلالہو کی طرف سے قائم شدہ ہیں اور ان پر اپائنٹمنٹ بھی وہ خود کرتا ہے دوستو یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جماعت کا بنیادی مسلک تشیع ہے اور ہمارا دیگر مسالک سے تصور امامت و خلافت تھوڑا مختلف ہے جسے مختصرا یہاں بیان کرتا چلوں دیگر مسالک کا کہنا ہے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی نیابت کلیہ کے لیے کسی کو منتخب کرنے کا حق امت کو حاصل ہے یعنی امت مل کر جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنا دے اللہ بھی اسی کو خلیفہ مان لیتا ہے اس لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی یا رسول کا جانشین کیا ان کی امت نے منتخب کیا تھا یا یہ اختیار امم سابقہ میں سے کسی امت کو دیا گیا تھا دوستو اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں خلفہ کو منتخب کرنے کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں ان میں سے پہلا تصور جمہوریت سے ملتا جلتا ہے یعنی جسے چار بندے منتخب کر لیں اللہ بھی اسے اپنا اور اپنے حبیب کا نمائندہ مان لیتا ہے دوسرا طریقہ غیر جمہوری یعنی خلیفہ سابق اپنے بعد خود خلیفہ منتخب کر کے اس پر بیعت لے لے تیسرا طریقہ کار یہ تھا کہ اس میں ساری امت کی بجائے خلیفہ سابق چھ سات افراد کو منتخب کر کے امت سے کہتا ہے کہ یہ جسے منتخب کر لیں تم اس کی بیعت کر لینا پچھلے چودہ سو سال میں چوتھا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مسلمانوں کی گردنوں پر بزور شمشیر مسلط ہو جائے اللہ جللہ جلالہو بھی اسی کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب مان لیتا ہے یعنی یہ طریقہ جس کی لاتھی اس کی بھینس والا ہے اور اسی کی ایک شاخش یہ بھی تھی کہ خلفائے صاحبان اپنی اولاد کو نام زد کرتے چلے گئے اور پھر انہی کے خاندان کے افراد انہی کے بھائی بند رشتہ دار حتیٰ کہ سگے بھائی تک نام نہاد خلفائے مسلمین کی گردنیں اڑاتے رہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے نظام کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہو اجمائے امت کا پابند ہوتا ہے جو اجمع ہو جائے وہ اللہ جللہ جلالہو بھی درست مان لیتا ہے دوستو ہمارا یعنی اہل تشیعہ کا جو تصور امامت و خلافت ہے وہ سب سے منفرد ہے اور حقیقت پر مبنی ہے اس کا کلیہ یہ ہے کہ ہمیشہ نائب کا تعرف منیب کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ رسول و نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اس لیے اس کا تعرف اللہ جللہ جلالہو کے ذمہ ہوتا ہے اگر کوئی لاکھ بار کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو بھی کسی کو نبی نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا تعرف بذریت تصدیق نہ ہو اور اللہ جللہ جلالہو ہمیشہ خوارے کو موجزات سے اپنے نائب کا تعرف کرواتا ہے یعنی اللہ کا نائب بنانا انسان کا کام نہیں بلکہ جس کا وہ نائب بنتا ہے اسی کو یہ اختیار حاصل ہے اسی طرح ہمارے سامنے ہماری حکومت ہے تو اس کے کسی اہل کار کو منتخب کرنا ہمارا کام نہیں بلکہ اس کو منتخب کرنا خود حکومت کا کام ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی جو حکومت ہے اس کا حاکہ میالہ بھی اسی نے خود منتخب کرنا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہو سکتا ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمِ الٰہی سے منتخب فرمائیں اس کا اختیار امت کو نہیں ہے اس لیے ہمارے جو آئیمہِ حدہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سب کے بارے میں نصح صحیح موجود ہے یعنی جتنے عوصیاءِ اطحار علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں احادیثِ کثیر موجود ہیں اور اس عمرِ الٰہی کا آغاز روزِ غدیر آخری حج کے موقع پر ہوا کہ جب اپنے آخری خطبے میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار حجاجِ کرام کے سامنے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برادر بجانِ برابر کا دستِ مبارک پکڑ کر دکھاتے ہوئے فرمایا تھا من کنتو مولا فاعلی مولا پھر سب سے اقرار کروایا گیا بیعت کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا اسی خطبے کی دعائے آخر میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے اور تو ان کی نصرت فرما جو ان کی نصرت کرے اور انہیں چھوڑ دے جو انہیں چھوڑ دے اسی طرح ہمارے آئم اے حدہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے حکمِ خدا وندی سے متعین فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت یا خروج نہیں ہو سکتا جب تک کہ خلفائے رسالت کی تعداد بارانہ ہو اس موضوع پر لا تعداد احادیث اور دلائل ہیں جنہیں کتبِ مناظرہ میں دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ عقیدہ بھی ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ان کی روحانی اور مانوی اور نورانی حکومتِ الہیہ کے وارث شہنشاہِ معظم امیرِ کائناتِ اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ بلا فصل وارث ہیں یعنی ان کے فوراں بعد یہی ان کی حکومتِ باطنیہ اور نبویہ کے وارث قرار پائے ہیں کیونکہ اس کا اعلان روزِ غدیر ہو چکا تھا اور یہ سلسلہ ہمارے شہنشاہِ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف تک پہنچتا ہے دوستو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے آئیمہِ حُدہ علیہ وسلم اور سارا پاک خاندان علیہ وسلم اولیتِ نور میں شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہے کیونکہ یہ واحد الاصل نور ہے اور اسی کی اولیت کو حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اور یہ نور نورِ الٰہی سے مشتق ہوا تھا تو اس وقت ایک ہی نور تھا پھر اس نور کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے انہیں الہدہ الہدہ صفاتِ الٰہی کا مظہر بنایا گیا بالفازِ دیگر جو نورِ اول تھا وہ اللہ جللہ جلالہو کے نورِ واجب سے مشتق تھا تو اس میں اللہ جللہ جلالہو کے جملہ صفات و خصائص موجود تھے اللہ جللہ جلالہو نے اس نور میں موجود صفات و خصائص کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور ان جدا ہونے والے انوار کو الہدہ الہدہ نام و تشخص اتا فرمایا اسی لئے پورا پاک خاندان علیہ وآلہ وسلم مرتبہِ اولیت میں ایک ہی نور ہے اور ان کا اس دنیا میں جو وجود ہے وہ ظاہری ہے جیسے ایک چاند کئی آئینوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہر مہینے ایک نیا چاند بن کر اُبھرنے والا چاند وہی ایک چاند ہی ہوتا ہے ہم اس نور کی وحدت کے قائل ہیں کیونکہ ہمارا اولونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولونا محمد تک کلونا محمد علیہ وسلم تک ایمان ہے باقی مسالک اور شیعہ مسلک میں یہی خط تمیز بھی ہے کیونکہ باقی مذاہب و مسالک میں یہ شرط نہیں ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امت مل کر جسے بھی بنا دے یا جو امت پر مسلط ہو جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہو جاتا ہے مگر ہمارے عقیدے میں اس کی گنجائش نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ اقلی و برہانی ہے کیونکہ کسی بھی علمی عوضے پر کسی کا نائب اسی علم کا عالم ہی ہو سکتا ہے یعنی کسی درس یا سکول میں پرنسپل کے تبادلے کی صورت میں کسی انپڑھ آدمی کو کوئی نہیں بٹھاتا اسی طرح ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی کرسی پر کوئی گوار آدمی نہیں بٹھایا جا سکتا اور لوگ مل کر بٹھا بھی دیں تو سوائے نقصان کے کچھ نہ ہوگا اسی طرح آگے سوچتے چلے جائیں ہمارے عقیدے کے مطابق شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کے قابل انہی کی آل ہے کیونکہ آل پاک بھی انہی کے نور کا حصہ ہے سبھی انہی کے علم کے حامل ہیں انہی کی عظمت و شرافت و تقدیس کے آئینہ دار ہیں اس لیے انہی نیابت و خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے جیسا کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا اور ہمارا نور ایک ہے اسی طرح ان کے علم کے بارے میں فرمایا کہ ہم علم کے شہر ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں دیگر مسالک و مذاہب میں سے جو مسالک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں وہ بھی صحابہ کرام کو نور نہیں مانتے بلکہ آل پاک علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں یعنی وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آل کا درجہ اصحاب سے اونچا ہے جو صوفیاء کرام کے سلسلہ ہائے طریقت ہیں ان میں سے اکثر سلسلے روحانی فیض کا مبدہ و منبع شہنشاہ معظم امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم ہی کو مانتے ہیں باقی جو ہیں وہ خاکی بشر ہیں ان کے در کے غلام ہیں مالک نہیں بن سکتے یا مانے جا سکتے بلکہ عبد مملوک ہی ہیں حسب کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو نصب کا مقام نہیں لے سکتا دوستو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی امام ہوگا یا خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اس کے لئے ہر قسم گناہوں سے معصوم ہونا واجب ہے کیونکہ جو امام یا خلیفہ غیر معصوم ہوگا وہ کلی طور پر واجب اطاعت نہ ہوگا اس کی اطاعت مشروط ہوگی جبکہ جسے ہم اللہ کا نائب مانیں گے اس کی کلی اطاعت ہم پر واجب ہوگی وہ رات کو دن کہے تو ہمیں دن کہنا پڑے گا اور اگر وہ دن کو رات کہے تو ہمیں رات ہی کہنا پڑے گا اس طرح اطاعت نہ ہوگی تو تکثیر ہوگی اب اگر ہم فرض کر لیں کہ جسے اللہ کا نائب بنایا گیا ہے وہ غیر معصوم ہے تو اس سے گناہوں کا صادر ہونا ممکن ہوگا اور جہاں گناہ کا صدور ہوگا وہاں اطاعت کلی باطل ہو جائے گی بلکہ اس کی اطاعت مشروط ہوگی یعنی اگر وہ درست کام کرے تو اس کی اطاعت کرنا ہوگی اگر اس کا کوئی حکم خلاف شرع نظر آئے تو اسے رد کرنا لازم ہوگا اور اگر کوئی آدمی خود خیر و شر حق کو باطل میں تمیز نہ کر سکے تو اس کی اطاعت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام ہو وہ ہر قسمی گناہ سے ہمیشہ سے پاک ہوتا ہے یعنی امام صرف وہ ہو سکتا ہے جو نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہوتا ہے اس لئے ان کی اسمت و معصومیت کی مثل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اطاعت اطاعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہوتی ہے اور وہ کلی طور پر واجب ہوتی ہے دوستو ہمارے عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی فرشتہ یا روح معصومین علیہ وآلہ وسلم کو علم یا خبر نہیں دے سکتی بلکہ ایک نور ہونے کی وجہ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کا علم بساری کائنات پر محیط ہے اور ان کا علم احاتی ہے نہ کہ اخباری ہے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ وآلہ وسلم کلی طور پر معصوم ہیں اور اسمت کبرہ کے مالے کو حامل ہیں یعنی صرف چودہ پاک ہی معصوم نہیں ہیں بلکہ اس گھر کا کوئی فرد غیر معصوم ہے ہی نہیں کیونکہ یہ اللہ جلالہ کی عبدیت کاملہ کے مالک ہیں اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر شہزادہ علیہ اصغر علیہ السلام تک اور امیر المومنین علیہ السلام کے جملہ فرزندان جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام اور جناب سغیر علیہ السلام سے لے کر جناب محسن علیہ السلام تک ما مخدرات اسمت و طہارت صلوات اللہ علیہن کے سبھی اسمت کبرہ کے مالک ہیں سبھی معصوم اکبر ہیں یہ نسیان و خطا سے مبرع و منظہ ہیں یہ سب مشیعت الہی کے ماتحت ہیں ان سے کوئی بھی کام رضائے الہی کے خلاف سرزد نہیں ہوتا ان کا ہر کول فیل حرکت و سکون مشیعت الہی کے تصرف میں ہوتا ہے دعا کریں کہ اس پاک گھر کی وہ عظمت و شان جس کا کلی اظہار ہونا بھی باقی ہے اس کے اظہار میں اب دیر نہ ہو ان کے آخری لخت جگر ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجلاللہ و فرج و شریف کا جلدی ظہور ہو تاکہ پوری کائنات ان کے نور سے جگمگا اٹھے الہی آمین الہی آمین الہی آمین